بندے کا نام عمران پپ جی کا جو واقعہ ایک زین نام کے لڑکے کا پاکستان میں جو پیش آئے ایک شہر میں ایک ماہ ایک بھائی اور دو بہنوں کو سوتے ہوئے اس بندے نے مار دی کسہ جان کے آپ احران ہو جائیں گے کہ آخر کاری سے ہوا کیوں زین کو اس کی ماہ اکثر منع کر دی کہ بیٹا یہ گیم ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ کے کامشم یا اپنی پڑھائی میں تیان دیں لیکن اس بندے نے رات کو وہ گیم ہارا اور اس نے گسے میں آ کے اس کے ذہن میں آیا کہ جی مجھے میری ماں نے اور میرے بھائیوں نے ایسا منع کیا تھا تو اس نے تکیہ ان کے اوپر رکھ کے ایک چیز کے ساتھ ان کو مارا مار کے جا کے آرام سے نیچے سو گیا اس کو لگا کہ صبح جب میں اٹھوں گا تو وہ پپ جی گیم کی طرح وہ بھی اٹھ جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں حقیقت زندگی کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں وہ پکڑا گیا ہے جب پکڑا گیا تو وہ یہ سارا بیان جو ایس ایچ او تھا جو پولیس آفیسر تھے انہوں نے اسے بیان لیا ہے اور بات آخر میں یہی کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی غیرت تو نہیں دکھا سکتا اپنی جگرہ نہیں دکھا سکتا اپنی ماں بہن بھائیوں کو عزت کرنے کے لیے لیکن اس نے جگرہ دکھایا ان کو مارنے کا ان کو جان سے مار کے اس نے یہ دنیاوں کو دکھایا ہے کہ میں بہت ہی بڑا ظالم انسان ہوں اور اس کی عمر چودہ سال تھی آپ جان کے حران ہو جائیں گے چودہ سال کا بچہ اس نے یہ کام کیا اور یہ اتنی سیڈ نیوز ہے کہ آج کل جو پپ جی کا معاملہ چل رہا ہے اس کو سریسلی طریقے سے وہ لوگ لے رہے ہیں اور کافی دنیا میں یہ انسیڈنٹ ہوئے کائنڈلی آپ تھوڑا خیال کیجئے بڑا ہے یہ چھوٹا اگر پپ جی کے معاملے میں آپ اتنا بھی مت بھول چیئے بھائی جو ماں نے آپ کو جنم دیا آپ اس کے مار تو جو بھائی بہن آپ کے وہ ایک بچے کو ماں پیدا کرتی ہے صرف اس لیے تو نہیں کہ بڑا وہ پپ جی کھیلے اور اس کو مار دے شیم ہونی ہو جو بچے ایسا کرتے ہیں یا بڑے ایسا کرتے ہیں جو پپ جی کی خاطر نہ اپنوں کو چھوڑتے ہیں نہ کسی دوست کو چھوڑتے ہیں نہ آنے جانے کسی بندے کی رسپیکٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو بیان کرنا چاہیے بچوں کے لیے جو بڑوں کا اور چھوٹوں کا قتل کا انتقام لینے کے لیے وہ چیزیں یہ کرتے ہیں شکریہ